مانیپور میں ایک بار پھر ہنسا بھڑکنے اور حالات پر قابو ہوتے ہی کہ ان سرکار ایکشن میں آگئی ہے موجودہ ستھیتی کو دیکھتے ہوئے ڈی جی سی آر پی ایف انیش دیال مانیپور روانہ ہو گئے ہیں وہ وہاں پر قانون ویستہ کی سمکشہ کریں گے ادھر کیندر مندری امیت شاہ نے مہاراش میں ابھی سبھی ریلیاں رد کر دی ہیں وہ ناکپور سے سیدھا دلی لوٹا ہیں ستروں کے انصار راج میں قانون ویستہ قائم کرنے کے لیے سرکشہ بلوں اور راج پولیس نیسرے سے رننیتی بنا رہی ہے مانیپور کے کچھ علاقوں میں جہاں پر کرفیو میں ڈھیل دی گئی تھی وہاں دوبارہ کرفیو لگانا پڑا کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سیوائیں بھی سسپنٹ کر دی گئی ہیں مانیپور کے کچھ علاقوں میں ایک بار پھر سے تناؤ کی لگتار خبریں سامنے آ رہی ہیں بشنپور امفال جریبیم علاقوں میں زیادہ تناؤ ہوئے ایسے میں یہاں بھی پھر سے کرفیو لگ گیا ہے غورد لبے کے مانیپور کے تازہ ہنزہ جریبام میں پچھلے منگلوار کو اگوا کیے گئے ایک ہی پریوار کے تین مہلاؤں اور تین بچوں کے شب شنیوار کو اسام مانیپور سیمہ پر برامت ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے الزام ہے کہ کوکی اگروادیوں نے ان کو کٹناپ کر لیا تھا اس نریشنس ہتھیاکان کے بعد ناراض مہتی لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں لگاتار ہنسک پردرشن کیے جارہے ہیں بھیڑے نے شنیوار یعنی سولہ نوویمبر کو راجی کے تین منتری اور چھے ویدھائے کے گھروں کا گھراو کر توڑ پھوڑ کر دی منتریوں کے گھروں پر ہم نے کے بعد غصائی مہتی بھیڑ نے مانیپور کے سیم کے گھر پر بھی دھاوا بولنے کی کوشش کی مانیپور میں سیول سوسائٹی گروپ نے راجے سرکار کو چوبیس گھنٹے کالٹی میٹم جاری کر سشستر اگروادی سموہوں کے خلاف نرنائے کاروائی کے مانگ کی ہے مہتی ناغری کا ادھیکار سموہ مانیپور انٹیگریٹی پر سمنوی سمیتی یعنی سی او سی او ایم آئی کے پروقتہ خورجیم ادھوبہ نے کہا راجیوں کے سبھی پرتی نیدیوں اور سبھی ویدھائیکوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر اس سنکٹ کو جل سے جلد حل کرنے کی کچھ نرنائے کاروائی کرنی چاہیے اگر وہ مانیپور کے لوگوں کی سنتوشتی کے نصار کوئی فیصلہ نہیں لیتے تو انہیں لوگوں کے اسنتوش کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا ہم نے بھارت سرکار اور مانیپور سرکار کو سبھی سشستر سموہوں کے خلاف کچھ نرنائے کاروائی اور سین نے کاروائی کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق گھروں میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کی گھٹنا میں شامل تیس لوگوں کو فلحال گرفسار کر لیا گیا ہے امفال پورو امفال پششم اور وشنو پورزلو سے ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان کے پاس 32 پسٹل ایس بی بی ایل کے ساتھ راؤنڈ آٹھ موبائل فون برامت کیے گئے ہیں اگلے آدیش تک شہر میں پوری طرح سے کرفیو لگا دیا گیا ہے انٹرنیٹ اور موبائل سرویس کو تقریباً دو دنوں کے لیے نیلمبت کر دیا گیا ہے قانون ویستہ کی ستھی کو سمالنے کے لیے سی او ایس ایس پی کو زمینی سر پر تینات کیا گیا ہے ورش ادھکاری 24 گھنٹے کی ستھی پر گم بھیرتا سے نظر بنائے ہوئے ہیں